سلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو بھی ویڈیوز بنائی ہے فلپ کیمرہ میں اس کو کس طرح سے آپ اپنے سسٹم میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ اس کو ہلکا سا کھینچیں گے تو یہ کھروں یہاں سے اپن ہوگا اس کے بعد یہ میرا ایک ایکسٹینٹبل کیبل ہے فلپ کے لیے آپ اس کو ڈیریکلی بھی اپنے سسٹم میں لگا کے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس میں یہ اس کو لگائیں گے اس کو اٹیج کریں گے اس کے ساتھ اس میں اٹیج کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے سسٹم میں لگائیں گے جب آپ اپنے فلپ کیمرہ کو اپنے سسٹم کے ساتھ کنیک کر لیں گے تو آٹومائٹکلی یہ فلپ شیئر کا سوپوئر ہے یہ رن کرے گا جب آپ فرس ٹائم اپنے سسٹم کے ساتھ فلپ کیمرہ کو کنیک کریں گے تو یہ فلپ شیئر آٹو رن پہ ہوتا ہے اس کا یہ سوپوئر یہ آٹومائٹکلی رن کرے گا جب یہ ونڈو اوپن ہوگی جیسے ہی آپ اپنے فلپ کیمرہ کو اپنے سسٹم کے ساتھ کنیک کریں گے تو یہ ونڈو اوپن ہوگی ونڈو اوپن ہونے کے بعد آپ کی ساری ویڈیوز جو جو آپ نے فلپ کیمرہ میں بنائی ہیں وہ ساری ویڈیوز یہاں پر آپ کو شو کرے گا اب اگر آپ نے صرف کچھ ویڈیوز سیف کرنی ہے تو آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ ہونے کے بعد یہاں پر یہ دیکھئے میرے سسٹم میں فلپ کا ایک فولڈر اس نے آٹو جنریٹیڈ ہے وہ اس نے خود بنا دیا فلپ کا ایک فولڈر تو میں اس کو ڈریک کر کے اس فولڈر کی طرف لے کے جاؤں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے فائب فائلز ٹراسفر ہو رہی ہیں فلپ کے اندر یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ فلپ شیئر is working یہاں پر ویڈیوز سیف کر رہا ہے تو بہت آسان ہے اس کو آپ آسانی سے جتنی بھی ویڈیوز بنائیں فلپ سے بہت آسانی اپنے سسٹم میں ٹراسفر کر سکتے ہیں